بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو آج اس ویڈیو کے ساتھ ہم حاضر ہوں ہیں اس کا عنوان ہے کہ جانوروں کے تھن پھٹ جاتے ہیں تو ان پھٹے تھنوں کا دیسی اور انگریزی علاج تو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ کے اگر جانوروں میں اس میں بھیڑ بھی آتی ہے بکری بھی آ جاتی ہے گائے بھی ہے بھینس بھی ہے اور انٹنیاں بھی ہیں جو بھی دودھ دینے والے جانور ہیں ان کے تھن اگر پھٹ جاتے ہیں تو ان کا آپ دیسی علاج کیا کر سکتے ہیں اس کو کیسے بچا جا سکتا ہے تو ویڈیو شروع نس پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ چینل پر نائے ہیں تو کارنلی سے سبسکرائب کر لیں تاکہ نئی ویڈیو آپ کو مل سکیں اور اس ویڈیو کو آپ نے لائک لازمی کرنا ہے اور آئیے چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف دوستو کافی لوگ سوال کرتے ہیں اور کومیٹس میں بھی پوچھتے ہیں کہ جانوروں کے تھن پھٹ گئے ہیں تو اس کا کیا کیا جائے اس کا کیا علاج ہے تو فرینڈز آپ کو پتا ہے کہ جانوروں کے تھن خوشکی کے وجہ سے پھٹ جاتے ہیں اس صورتحال میں آپ کے پاس جو ایک ٹیوب ہے اپنے فارم پہ جسے سی ٹی سی سپریے کہتے ہیں ایک سپریے ہے سی ٹی سی یہ آپ سکرین پر دیکھ بھی رہے ہیں یہ آپ کے پاس فارم پر ہونی چاہیے یہ آپ نے جانور کے تھن پہ لگا دینی ہے اگر کوئی چھوٹا موٹا زخم بھی ہوگا تو وہ بھی اس کے لگانے سے انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا دوسرا جو انگریزی علاج ہے وہ بھی آپ کو بتاتے ہیں اس کے بعد پھر آپ کو بتائیں گے جی اس کا دیسی علاج کہ اگر آپ کے پاس سی ٹی سی جو سپریے ہے یہ نہیں ہے یہ آپ کو نہیں ملا تو آپ کیا کریں کہ پائیوڈین لوشن لے اس سے جانور کے تھن کو صاف کریں اور اچھی طرح سے اوپر سے ٹیشو سے آپ نے آرام سے صاف کر لیں اور صاف کرنے کے بعد پولی فیکس آئنٹمنٹ جو ہوتی ہے یہ آپ نے اوپر لگا دینی ہے کیا پولی فیکس آئنٹمنٹ میں جی سپیلنگ اوپر لکھ بھی دیتا ہوں ٹھیک ہے تو یہ آپ نے لگا دینی ہے تو اب دیسی علاج بھی آپ کو بتانے کہ دیسی جو ہے وہ کیا ہے اور پھر آپ کو اس کا جو بچاؤ کا طریقہ ہے وہ بھی تھوڑا بتا دیں گے کہ آپ کے جو تھن ہیں یہ ان کے بچاؤ کے طریقے کی ہیں پھٹنے کے دیسی علاج میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ جنور کے تھن کو ڈالڈا گھی یا مکھن آپ نے لگانا ہے اور جب دودھ آپ نے نکال لینا ہے تو اس کے بعد آپ کیا کریں کہ تھنوں پر جو سرسنکائل ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ مسٹرڈ آئل یہ آپ نے جنور کے تھنوں پر لگا دینا ہے اسی طرح سے نا تو اس سے جنور کے تھن نہیں پھٹیں گے اگر تھن پھٹے ہوئے ہیں تو پہلے آپ چونکن کرنے سے پہلے اس پہ مکھن یا ڈالڈا گھیجے لگا کے ملکن شروع کر لیں اور اس کے بعد آپ نے یہ جو سرسنکائل ہے یہ لگا دینا ہے تو دوسرا یہ ہے کہ آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ جو ویزلین ہے ٹھیک ہے یا گلیسرین ہوتی ہے یہ آپ تھنوں پر ہفتہ میں دو بارات کو لگا دیں جس دن آپ نے یہ لگانی ہے تو اسی دن صبح آپ نیم گرم پانی سے اگر آپ کو ڈیٹول والا سابن مل جائے یا ڈیٹول مل جائے وہ تھوڑا سا اس میں ڈال کے اس سے آپ صبح تھن دھولیں تو انشاءاللہ آپ کے جنوروں کے تھن وہ نہیں پھٹیں گے ٹھیک ہے جب جنور کے تھن پھٹ جاتے ہیں تو اس سے جنور کو بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے ٹھیک ہے پھر لوگ ان کی ٹانگیں پچھلی باندھ کے بھی دودھ نکالتے ہیں جس سے وہ اگر ٹانگیں وغیرہ ماریں تو ان کے ٹانگیں بھی سخمی ہو جاتی ہیں اور تھن پھٹنے کی وجہ سے ہی آگے مستائٹس اور یہ ساری جو پچھیلیاں ہیں کمپلیکسٹیز جو ہیں یہ تھنوں کے پھٹنے سے ہی پھر سٹارٹ ہوتی ہیں ٹھیک ہے اسے جب آپ جنور کے تھن کو دباتے ہیں تو تکلیف کی وجہ سے وہ دودھ بھی کافی زیادہ دودھ کی اس کی جو پیداوار ہے اس پر اثر ہوتا ہے اور جنور کے دودھ کی پیداوار بھی کم ہو جاتی ہے تو فرنزیتی ویڈیو ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ اپنا اور اپنے جنوروں کا بہت ساتھ خیال رکھے گیا اللہ آپ کو اور آپ کے جنوروں کو صحت دے آمین سمہ آمین واسلام